بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لیے میں انٹرسٹنگ ہورٹ سٹوری جو کہ ریل ہوتی ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر گجو بطا سے آگے ایک گاؤں ہے جو کہ ہمارا گاؤں ہے کانا نو اس کا نام ہے وہاں پہ ایک فیمس جگہ ہے جس کو پنجابی میں جس کا نام فیمس ہے تپ شڑی وہاں پہ ہی ایک عورت دوپہر کے وقت گزر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ میں میں کرتا ہوا ادھر ادھر جا رہا ہے اس عورت کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو بکڑ لوں اس بکری کے بچے کو اٹھا لوں پتہ نہیں کس کا ہے چلو میری گوڑ لک میں لے جاتی ہوں وہ اس بکری کے بچے کے پاس آئی اور اس نے اس کو اٹھا لیا تو سٹوڈنٹس ایسی چیزوں کا ویٹ پہلے ہلکا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا ویٹ زیادہ ہونا شروع جاتا ہے وہ عورت اس کو لے کر تھوڑا سا آگے گئی تو کیونکہ ویٹ تھوڑا زیادہ ہوا تو وہ تھک گئی جب وہ تھکی تو اس نے اس کو نیچے اتار دیا زمین پہ رکھا کان پکڑا اور آگے چلنا شروع ہو گئی کافی آگے چلتی گئی چلتی گئی دور تک جانے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ میمنا تو چلتا جا رہا ہے یہ تو بہت اچھا ہے اس نے اس کا کان پکڑا ہوا تھا اور جیسی پلٹ کے اس نے پیچھے دیکھا تو چلاتے ہوئے اس نے کان چھوڑ دیا کیونکہ کان لمبا ہوتا ہوا آگے تک آ گیا تھا اور وہ جو میمنا تھا وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا یہ خوفناک سین دیکھ کے وہ بہت گھورا گئی اور دھوڑتے ہوئے گھر چلی گئی اور بہوشی کے عالم میں جو ہے وہ ایک ہی بات بولتی رہی کہ کان ہائے کان اس کے گھر والوں نے اس کو بہت زیادہ حسلہ دیا لیکن پھر بھی ٹپریچر اس کو بہت زیادہ ہوا اور اگر اس کا دل نہ سنبھلتا تو وہ مر بھی سکتی تھی خیر یہ تھی وہ ہورٹ سٹوری تو دیئر سٹورنٹس مورل لیسن ضرور یاد رکھیے گا کہ ڈھنڈنا صرف اللہ کی ذات سے ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ